اسلام علیکم میں ہوں فیصل اگلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اہم ترین ڈیولپمنٹ اراک اور شام سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک بار پھر امریکی فضائیہ نے بڑے پیمانے پر ایسے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایرانی حمایت یافتہ مختلف گروپس جو ہیں ان کے ٹھکانے تھے اس میں کچھ عام شہریوں کی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں اور یہ کتنی بڑی کاروائی ہے اور دو ملکوں میں بایت وقت امریکی فضائیہ نے یہ بڑی کاروائی کی ہے کتنے بڑے پیمانے پر اراک میں امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز جو ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا جارہا تھا ایرانی حمایت کی افتہ گروپس کی جانب سے تمام معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ ایک بڑی کاروائی کے بارے میں اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں رات کے یہ معاملہ پیش آیا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں شام اور اراک کے اندر یہ کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں دراصل شام اور اراک کی صورتیہ لے سکھ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے اگر ہم اراک کی بات کریں تو اراک کے اندر سب سے بڑا امزامتی گروپ جس کو حشدہ شہبی کہا جاتا ہے پاپولر موبیلائزیشن یونٹ اس کے اہم ترین کمانڈر جو ہیں ان کو دو ہفتے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گرفتار کیا گیا تھا اراکی حکومت کی جانب سے اور ان کو ہدایات تھی یو اے ای اور سعودی اربیہ کی جانب سے کیونکہ حشدہ شہبی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ایرانی حمایت کی آفتہ گروپ بھی ہے اور پھر یہ امریکی جتنے بھی ٹھکانے ہیں وہاں پر ان کے کونسلیٹ ہیں یا ان کی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے بڑی پالیسیز بنا رہی تھی اس سال سے ان کے اہم ترین کمانڈر کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد اندار اس کو چھوڑا بھی گیا ایک ٹینشن تھی برحال حشدہ شہبی اور اراکی گورنمنٹ کے درمیان کیونکہ اراکی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے وہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے اس کی زیادہ تر وہی کرتی ہے جس کے پیچھے سعودی عرب کا پریشر ہو جس کے پیچھے یو اے کی انٹیلیجنس کی انوالمنٹ ہو جس پر برائے راست امریکیوں کے احکامات ہوں اب اراک کے اندر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایک رول اراک تو پلے کر رہا ہے تو کشیدگی عراق کے اندر پچھلے اگر دو ہفتوں کا آپ برکارٹ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے حملے نظر آئیں گے صرف سال دو ہزار اکیس سے آغاز تک اس وقت تک جون تک کی بات کی جائے تو کم از کم چالیس حملوں کے بارے میں تایا جا رہا ہے جس میں راکٹ ڈرانز اور ایمبرش اور لینڈ مائنز اس طرح کے مختلف حملے جو ہیں وہ امریکی فورسیز کے کانوائی پر ان کی اتحادی فوجیوں پر اور ان کے اڈوں کو نشانہ بنانے کی صورت میں کی گئی ہیں اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ امریکیوں نے یہ سٹرائکس کی ہیں اور یہ سٹرائکس عراق میں تو کی ہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ عراق میں ان کو تنگ کیا جارہا تھا شدہ شاوی کیا ہم سے کاروائیاں ہو رہی تھیں لیکن جو کاروائی انہوں نے شام کے اندر کی ہے وہ ایک یقینی طور پر وہ بھی ایک بڑی کاروائی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور سیریا کا جو بارڈر ہے بارڈر ایریاز کی نزدی کی علاقوں میں یعنی اس طرف آپ دیکھیں گے تو شام میں اس طرف عراق ہے اب یہ کون سا علاقہ ہے یہ کردستان ریجن کا علاقہ ہے اور یہ بتایا جا رہا جی کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں شام کے اندر بھی اب شام کے اندر کون سے ایسے گروہ ہیں دیفینیٹلی شام کے اندر بھی ایران بیکڈروپس ہیں خود قاسم سلمانی کدس فورس کو گائیڈ کرنے لیڈ کرنے کے لیے شام کے اندر جاتے رہے وہاں پر منظم کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سٹرائکس امریکہ نے کی ہیں اس کی پہلے آپ کو تفصیل بتاہ دیتے ہیں جو اس سامنے آریاز میں بتاہ جارہا ہے کہ یو ایسے سٹرائکس ٹارگٹ ایران بیکڈ ملیشیا ان اراک سیریہ اول ڈرون اٹیکس ڈرون حملے بنیادی طور پر امریکہ کا مقصد تھا کہ ڈرون حملے یہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر بار ہاں بار بار ڈرون گرا رہے ہیں ہماری ایئر بیسیز کے اوپر اور ایسی ایئر بیسیز کے اوپر کہ جہاں پر ان کے جو ہے وہ بلین ڈالرز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ ہے وہاں پر تیارے لڑاکہ تیارے کھڑے ہیں ان کے افسولوں تیاروں کی منٹیننس کے جو اڈے ہیں وہاں ان کو نشانہ بنائے انہوں نے کیونکہ امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف جنرل مکینزی ہیں انہوں نے پچھلے مہینے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایراک کے اندر ایران کی ڈرون حملوں سے نمیٹنے کے لیے صرف ایراک کے اندر نہیں پورے میڈلیس میں نمیٹنے کے لیے ایک پالیسی مراتب دینی ہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنا ریڈا سیسرم کو ایڈوانس کریں تو اب یہ یقین طور پر اس تسلسل میں کاروائی ہے کیونکہ ایرانی ڈرونز ٹکنالوجی جو ہے وہ وقتن وقتن بہتر ہو رہی ہے اور یہی ڈرونز کی ٹکنیک یہی ٹکنالوجی جو ہے یہ شام کو لبنان کو ایراک کو اور یمن کو دی جاری ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں اس میں اب جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے امریکی پنٹاگون کی جانب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے برائے راست اکامات پر یہ حملے سامنے آئے ہیں پہلے یہ حملے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اپریل کے مہینے میں اس وقت بڑے پیمانے پر عام لوگ مارے گئے تھے پھر امریکہ نے اپنے فضائی آپریشنز جو ہیں ایر سٹیٹمنٹ کا معاملہ جو اس کو ریورس کر دیا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے امریکی پنٹاگون کی جانب سے کہ President Biden's direction US military forces earlier this evening conducted defensive precedence strikes against facilities used by Iran-backed militia groups in Iraq Syria border region پنٹاگون spokesperson John Kirby said in a statement he adds two in Syria one in Iraq we select because these facilities are utilized by Iran-backed militias that are engaged in unmanned aerial vehicles attacks against US personal and facilities in Iraq انہوں نے یہ کہا کہ دو ٹھکانے ہم نے جو ہیں وہ اراک کے اندر اور ایک ٹھکانہ شام کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ علاقے تھے جو ایران بیٹھ گروپس جو ہیں ان کی جنہوں سے استعمال کے جا رہے تھے اور یہاں سے بڑی کاروائیاں امریکی فوجیوں کے خلاف جو کی جا رہے تھے اور ان کاروائی کے اندر میں امریکی جو مفادات ان کو نقصان ہو رہا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس تمام تر معاملے کو آپ سمجھیں تو جہاں پر حملے کیا گئے ہیں یہ ہے عراق اور شام کا بارڈر اور یہاں پر کردستان ریجن کے لوگ ہیں کرد لوگ جو ہیں وہ شام میں بشار الاسد کے خلاف ہیں اور اگر اسی کردستان ریجن میں آکر جو ایران بیٹھ گروپس اپریٹ ہوتے ہیں کاروائیاں کرتے ہیں وہ شام کے اندر بشار الاسد کے مفادات کے لیے کاروائیاں کر رہے ہیں عراق کے اندر وہ اپنے مفادات کی کاروائیاں کر رہے ہیں امریکیوں کے خلاف تو اس حوالے سے یہ امریکیوں نے ایک حملے میں جو دو ملکوں میں انہوں نے کیا ہے اس میں دو مفادات حل کی ایک تو شام میں بشار الاسد کے خلاف جو گروپس کردستان ریجن میں اکٹیو کردستان ریجن میں کیونکہ جو کرد لوگ جو ہیں وہ امریکیوں کے ساتھ امریکی اطاعت کا حصہ ہیں اور بشار الاسد کے خلاف لٹ رہے ہیں اب اس لئے اس کرد ریجن میں امریکہ نے بمباری کی ہے کہ یہاں پر جو بشار الاسد کے حامی ایران کے ہمارے جائے تاکہ کردوں کو نہ مار پھر اراق کے اندر جو کاروائیاں انہوں نے کی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ڈرونز آپریٹ ہو رہے تھے یہاں سے وہ تمام تر آپریشن کی جا رہے تھے جو اراق کے اندر امریکی جو ملٹری فسلیٹیز ہیں جو ہوائی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی حوالے سے یہاں آپریشن ہو رہی تھے اراق اور سیریا کا بارڈر خاصہ لمبا ہے اور ان میں جو بالخصوص جو شمال مشرق اگر آپ علاقے دیکھیں سیریا کے تو وہاں پر آپ کو کردستان کا پورا ریجن نظر آگیا جو آدھا اراق کے ساتھ بھی آرہ تو کاروائیاں بھی یہاں پر کی گئی ہیں اور اس میں جو ابھی تک نقصان ہے وہ ایک عام سیویلین بچا جوا اس کی شہادت کی طرح ہے جبکہ کچھ عام شہری جو ان کی شہادتوں کی بھی اطلاع اس کے احساس سعودی میڈیا عرب میڈیا یہ ہے اس تمام طرح معاملے میں پانچ عراقی اور سیریا کے اندر عراق اور شام کے اندر جو ایرانی ہمایت کے ہفتہ لگے ان میں پانچ لوگ مارے گئے ہیں اب اس معاملے میں مزید سامنے آتی ہوں آپ کو ضرور دائیں گے چینل کو آپ سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈ